نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ رَشَئِئِن فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِرْ قُرْبَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ عزیزانِ کرامی تفسیر خلاصہ دعوت القرآن کے حوالے سے یہ دسمہ پارہ آج کی اس ویڈیو میں پیش خدمت ہے اس دعا کے ساتھ کے اللہ پاک میری یہ کعوش اپنی بارگاہ لیہ میں قبول و منظور فرمائے اس پارے کے اندر دو حصے ہیں پہلا حصہ سورة الانفال کا اور دوسرا حصہ سورة توبہ جس کو سورة براد بھی کہتے ہیں اس کا حصہ سورة الانفال کے اس حصے کے اندر اللہ پاک نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے نمبر ایک مالِ غنیمت کا حکم نمبر تو جہاد کے کچھ عدو عداد اور نمبر تین اللہ پاک رحجت کی فضیلت کو بیان کیا ہے پہلی جو چیز اللہ نے بیان کی ہے وہ مالِ غنیمت شروع میں پہلی آیت کے اندر ہی اللہ پاک نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کچھ لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا سالونکا ان الانفال وہ آتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں یعنی مالِ غنیمت کے بارے میں تو آپ ان کو بتا دیں وہ کیا بتا دیں کہ کہ یہ جو مالِ غنیمت ہے اس مالِ غنیمت کے پانچ حصے کیا جائیں اور پانچمہ سال اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ہے اور اس دور میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بندوں کے لئے یعنی ان بندوں کے لئے وہ مستحقین ہیں غربہ میں ان حصوں اس حصے کو تقسیم کیا جائے گا اور باقی جو چار حصے ہوں گے وہ مجاہدید کے درمیان تقسیم ہوں گے مکمل یہ ثابتہ اور مکمل حصول اللہ پاک نے خود وحی کے ذریعے انسانوں کو سمجھا دیا پھر دوسری چیز جو اللہ پاک نے بیان کیا وہ ہے جہاد کے مسعلق کچھ آکامات پہلا جو حکم اللہ نے بیان کیا وہ ہے آپس میں ثابت قدم رہنا آپس میں اتفاق رہنا اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا اللہ پاک نے اشارت فرمایا جنگ کا ایک حصول سمجھایا کہ اے مؤمنو جب تمہارا حالات ایسے ہو جائیں جنگ کی حالات میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر بزدل نہ بننا اور پیٹ پھیر کرنا باگنا بلکہ کیا کرو ثابت قدم ہو جاؤ ڈٹ جاؤ اور اللہ کا نام لو اللہ کے نام کے ساتھ تم شب ہو جاؤ اللہ پاک تمہاری مدد و نصرت کرنے والا ہے اور اسی طرح سے اللہ نے اشارت فرمایا کیا کرو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو بزدلے بھی نہ کرو لڑائی جھگڑا بھی نہ کرو آپ اس میں فساد بھی نہ کرو یہ وہ چیزیں تھیں جو اگر کفار کے مقابلے میں تمہارے اندر آ گئیں تو پھر تم جنگ کے سلسلے میں ہار جاؤ گے جیت نہیں سکتے بہرحال یہ مکمل اصول اللہ پاک نے سمجھا دیے اور اللہ نے کچھ صبر کی اس تلقین بھی کی اور اسی طرح سے آگے پھر اللہ تبارک وطل نے وہ حکم دیا مکمل ایک صفحے کے اندر اللہ پاک نے مسئلہ بیار گیا منافقین کے حالت اور منافقین کچھ صفحات کہ وہ منافق گھروں سے نکلتے ہیں کامتے ہوئے ڈرتے ہوئے ڈھڑکتے ہوئے ریاہ کرتے ہوئے لیکن اے مسلمانوں تم انہ آپ کو اندرہ نہ ہونا ان کے دلوں میں مارز ہے شیطان نے ان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے کڑا کر دیا ہے اور تمہارے سامنے اللہ پاک نے جنت کو کرا کے ہے دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں دنیا تو حقیق سی چیز ہے آخرت اور آخرت کے نعمتیں وہ ہمیشہ ہیں اس کی وجہ سے اللہ پاک نے کچھ یہ منافقوں کا جو رویہ ہے یہ بھی مسلمانوں کے سامنے رکھا اور پھر اسی طرح کہ سے اللہ پاک نے جہاد کی تیاری کرنے کا بھی حکم دیا اللہ نے جہاد فرمائے مکمل آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی تیاری کرنے کا ہمیشہ مسلمان کو مجاہد بننے کا اور جہاد کے لیے تیار رہنے کا یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے سربلندی کے لیے اسلام کے سربلندی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اپنے گھوڑے اپنے تلواریں اور اپنے زیرے اور اسی طرح کی جہز ساز و سبان اور اسباب میں ان کو تیار کر رکھے رکھے کہ کسی وقت بھی کفار اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو تم کیا کرو اپنے دفاع کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو سکو اور پھر اسی طریقے سے تیسری جو چیز اللہ پاک نے سلسلے میں بیان کیا وہ ہے مسلمانوں کا کفار کے ساتھ سلا کہ اگر یہ اصول اللہ نے سمجھایا ہے کہ اگر کفار یا زمی اسی طریقے سے آپ کے ساتھ سلا کریں اور ٹیکس ادا کریں زمی یا مسلمانوں کے ساتھ سلا کر کے مسلمانوں کے زیر سائے رہنا چاہیں یا اسی طریقے سے سلا سلا بیا کے ساتھ وہ رہنا چاہیں تو مسلمانوں کے بھی اللہ نے ترقین یہی کیا ہے کہ تم کیا کرو تم بھی ان کے ساتھ سلا کر لو ان کے خامخواہ کے مسائل میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ جنگوں کی تال میں نہ پڑو ہاں اگر یہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر اپنے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ اسلام کی برندی کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ لیکن دوسری بات ہوتی ہے نفاق کی کہ ان کے دلوں میں تو منافقت ہوں گے جیسے ان کا بس چلے گا اس وقت یہ پورا اٹیک کر دیں گے حملہ کر دیں گے تو کیا کریں اللہ نے اسی کو رشاد فرمایا ہے کہ ان کی جو منافقت ہے دلوں کے حدر وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی وہ نہیں نکلنے والی لہٰذا تم ان کے منافقت کو دیکھ کر ان کے ساتھ سلا نہ چھوڑنا سلا کرلو باقی اگر منافقت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو میرا اللہ پاک تمہاری مدد کرنے والا بہتنی طریقے سے ہے اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا وہ مدد کا کیا یا ایو نبی حالد مومنین علی القدال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جدال کے لیے قدال کے لیے جہاد کے لیے برانگیختہ کرو کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ وعدہ یہ کیا ہے یعنی اصول یہ بتایا ہے کہ مقابلے میں اگر دس کنہ زیادہ بھی فوج ہو تو بھی دلیر بنو پیچھے نہ ہٹو اللہ پاک نے مکمل اس آیت کے اندر یہ اصول سمجھا ہے کہ اگر تم دس ہو اور مقابلے میں سو ہو تو تم دس جو ہیں ان سووں سے بھاری ہو تم لڑ پڑو اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ تم سو ہو مقابلے میں ہزار اگر کفار ہے تو تمہارا سو جو افراد ہے وہ ہزار برہا بھی ہے اس وجہ سے تم ان کے ساتھ لڑ پڑو جھگڑ پڑو اللہ پاک تمہاری مدد کرنے والا ہے پھر آگے دوسری آیت کے اندر تھوڑا سا اللہ پاک نے حکم کو تخفیف کیا اللہ نے تخفیف کر دیا حکمیں دگنا اللہ پاک نے دگنی فوت کے ساتھ لڑنے کا حکم دے دیا کہ اگر تم میں سے مسلمان جو ہوں سا ہوں اور بدلے میں مقابلے میں کفات جو دو سمو تو تمہارا جہاد بنتا ہے تمہیں ان کے ساتھ لڑو اور اگر مقابلے میں ہزار ہیں اور یعنی تم اگر ہزار ہو مقابلے میں دو ہزار ہیں تو اسی حصول کے ساتھ تم ان کے ساتھ لڑ پڑو یعنی دگنی فوج کے ساتھ تمہارا جہاد بنتا ہے اللہ تمہیں مدد دے گا نصرت بھی دے گا تمہاری اللہ پاک مدد بھی کرے گا تو یہ جہاد کے کچھ حصول تھے اللہ پاک نے سمجھا دی اسی طریقے سے آگے پھر اللہ پاک نے کچھ قیدیوں کے ذابطے اور حصول بھی سمجھا ہے اور وہ شان نزول جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا تھا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اس را کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ پاک نے اس آیت کے اندر یہ بھی بیار کیا ہے مَاقَانَ الْنَبِيِّن اَيَا كُنَ اللَّهُ أَسْرَاتَ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کوئی چھوٹ دیا تھا اس کے بارے میں اللہ پاک نے کچھ حکم بیان کر دیا اور پھر اسی طریقے سے تیسری اور آخری چیٹوئی سے حصہ کے اندر اللہ نے بیان کیا وہ حجرت کے مسئلہ یعنی مسئلہ حجرت اور حجرت کے کچھ فضیلت اللہ نے اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا جو بندے مسلمان اپنے مار اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں حجرت کرتے ہیں یعنی مجبور ہو کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کے لئے چلے جاتے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں دنیا میں مقصد نہیں اللہ پاک دین کے سر بلندی ان کا مقصد ہے تو اسے سلسلے میں اللہ پاک نے واضح کر لے ان کے لئے کیا اللہ ان کے ضرور مدد کرے گا یعنی دنیا کے اندر اگر اپنا گھر و ساز و سمان چھوڑ کے جا رہے تو اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا اور پھر اسی طریقے سے آگے اللہ پاک نے تین بشارتیں بھی دی ہیں ان محاضرین کو ان حجرت کرنے والوں کو اللہ نے ارشاد فرمائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَعَدُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالَّذِينَ وَبَا نَسْرُوا یعنی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے چار قسم کی بشارتیں دی ہیں پہلی اللہ پاک ٹھکانا بھی دے گا اپنا گھر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ٹھکانا بھی دے گا مدد بھی کرے گا پہلی اللہ پاک نے حجرت کے اوپر یہ فضیلت بیان گئے دنیا کے اندر اور دوسری اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مومن حق کا ان کے ایمان اللہ نے تصدیق کا دے خود اللہ نے تصدیق کا دے کہ فقت کے مومن ہے اور تیسری چیز جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے مغفرت و مغفرت یعنی بہترین اللہ پاک نے ان کے لئے حصول بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا ہے مغفرت کر دیا اجرات سابقہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور انسان کے گناہ ماف ہوتے ہیں اس سے اور اس لئے کے ساتھ چوتھی اور آخری چیز اللہ پاک نے رزق کریم کا وعدہ دیا ہے یعنی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آخرت کے اندر تو ملے گا ہی ملے گا لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ پاک بہترین وسائل ان کے لئے مہیا کر دے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدیرہ منور پہنچے تھے تو شروع شروع میں مسائل تھے لیکن بعد میں اللہ پاک نے فراخر کر دی اور بہترین اللہ پاک نے وسائل ان مسلمانوں کو مہیا فرما دی ہے اور اس بارے کا جدوس اللہ پاک نے سورة توبہ پاک نے اس حصے کے اندر اللہ پاک نے کوئی گیارہ قسم کی چیزوں کا تذکرہ کی ہے یعنی مسائل جو بیان کی ہیں گیارہ قسم کے مسائل اللہ پاک نے بیان کی ہے اور امیوں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے مشرقین سے مسلمانوں کا مومنین کا براد کا اعلان اللہ نے اشارت فرما ہے براد تم میں المشرقین اور رسول ہو اللہ اور اللہ کے رسول اور اسی طریقے سے مومنین یہ براد کرتے ہیں یعنی اللہ الاعلان ان سے براد کا اعلان کرتے ہیں مشرقین سے اور شرق سے شرق کیونکہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ پاک کو منظور نہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اسی وجہ سے مشرقین سے براد کا اعلان اور اسی طریقے سے پھر آگئی اس رکوع کے اندر مکمل اصول بیان کی اللہ پاک نے مشرقین کے ساتھ نبانے کا اور مشرقین کے ساتھ وعدہ کا اور مشرقین کے عمال کا اور ان کے ساتھ معاملات اور ان کے ساتھ کچھ اصول و ثوابت اللہ پاک نے بیان کی مکمل اس رکوع کے اندر اسی طریقے سے آگئے کچھ آیتیں آدھی ہیں جیسے کہ یا یوہ اللہ دین آمونو انہم المشرقون ناجسون اللہ پاک نے قطعی طور پر مشرقون نجس کا لے دیا ہے کہ مشرقین تو اے نجس ہے برحال مشرقین جو ہے وہ آپ کے کسی معاملے میں معاشرتی معاملت میں تو اگرچہ ان کا حقوق ہے لیکن دینی معاملات میں اور دینی مسائل میں مشرقین کا مومن کے ساتھ معاہد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حقوق نہیں مومن الگ ایک معاشرہ ہے اور مشرقین کا الگ معاشرہ ہے اسی وجہ سے اللہ پاک نے مکمل یہ اصول و ثوابت بیان کر دیئے اور اسی طریقے سے مشرق کی مسجد کا حکم جیسے کہ آگے اسی صورت کے اندر آگے پیرہ آجوار آئے گیاروہ اس کے اندر اس کا بڑے تفصیل کے ساتھ واقع آئے گا مسجد کا بھی ذکر کیا مومن کے مسجد کا بھی ذکر کیا اور اسی طریقے سے منافقی مسجد کا بھی ذکر کیا اور ان کے سارے سارے معاملات اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان کر دیئے اور پھر آگے دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے جو چیز بیان کی ہے وہ ہے مومن کا عمل اور مومن کی رضا اور مومن کا ایمان اور مومن کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہونی چاہیے اس کے مطالق اللہ پاک نے کلیہ بیان کی ہے اللہ نے ایک آیت راضر کی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک وطر نے کوئی آٹھ چیزوں کا نام لے کر جو انسان کو فطرتی طور پر بہت پیاری ہیں محبوب ترین ہیں اور انکانا آب آوکم باپ ابنا آوکم بیٹے ازواج آوکم بیویاں اور اسی طریقے سے امام مال ان ایک طرف تم ہوا آگیا تا ہے کہ وہ مال جس کوئی ہلاکت کے لیے ڈڑتا ہے گبراتا ہے اور ججک جاتا ہے اور اسی طریقے سے مقان اسی طریقے سے تجارتیں یہ ساری وہ آٹھ چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں بہت زیادہ ہے اللہ نے انشاءت فرمایا ہے ان سے بھی زیادہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ انسان کو ان چیزوں سے زیادہ محبت ہونے چاہیے آج کا مسلمان اپنے دل میں سوچ لے اور خیال کر لے کہ کیا واقعی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے یا منافقت میں پڑھائے تو برحال دوسری چیز اللہ پاک نے یہ بھی بیان کی اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے کچھ غزوہ ہونین جو تھا اس غزوہ ہونین کے بارے میں کچھ تذکرہ گیا اور اس ہونین کے اندر جو اللہ پاک نے ساکینہ تھا اور اپنی مدد نازل کی تھی اس کا بھی اللہ نے تذکرہ گیا لَقَدْ نَسَلَكُمُ اللَّهُ فِي مَبَاطِنَا آگے چوتھے نمبر پر اللہ پاک نے مشرقین کے ساتھ کچھ معاملات کچھ جزیات وغیرہ کا تذکرہ کیا یعنی ان کے نجاست کا تذکرہ کیا اور ان کے جزیہ کا بھی تذکرہ کیا اور ان کے تحت مسلمان رہتے ہیں تو اس کے بارے میں اصول بھی بیان کیا اور پانچ میں نمبر پر اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کیا قالتِ الْيہود تو عزیر علیہ بن اللہ کے یہودی جو تھے وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ جتنا رویہ اس عزیر علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے مکمل یہ اللہ پاک نے مسئلہ بھی بیان کیا اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے لئے دین قیم کا اور دین کے متعلق مسئل بیان کا دیا یعنی دین کیا ہے یہ جو مشرق ہے منافق ہے یہ تو اللہ کے دین کو بچھانا چاہتے ہیں مٹھانا چاہتے ہیں اللہ پاک کا حق دے رہے حالانکہ اللہ پاک واہ دولہ شریک ہے مکمل طور پر ہاتھ بھی کے اوپر اللہ پاک نے حکم نازل کیا بارال اللہ پاک نے یہ بھی مسئلہ بیان کہا دیا کہ یہ منافق مشرق ہے یہ اللہ کے دین کو مجانا چاہتے ہیں اللہ اپنے دین کو روشن کرے گا اور اللہ پاک نے بتنی طریقے سے اس کے انتظامات کر بھی لیا اور چھتے نمبر پر اللہ پاک نے اس صورت کے اندر ہے احبار اور روحبان یعنی اس دور میں جو سابقہ شریعت تھی ان کے علماء اور اولیاء یہ دو طب کے ایسے تھے جنہوں نے دین کا بیڑا بٹھا دیا علماء جو تھے وہ بھی مال ہڑپ کرنے والے اور اسی طریقے سے اولیاء جو تھے نام نے ہاتھ اولیاء اس شریعت کے وہ بھی دین کو ہڑپ کرنے والے تھے اللہ پاک نے فرمائے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کہا دیتے ہیں ان کا جو فساد تھا اس کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا اسی کے زیمن میں اللہ پاک نے وہ جو لوگ مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جمع کر 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 رکھتے ہیں یعنی اشارہ کر دیں لوگوں کے طرف ان کا آخرت میں جو انجام ہا اس کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کر دیا اللہ پاک آخرت میں انہی مال کو یعنی یہ سونا جو چاندھی ہوگا اسی کو اللہ پاک جہنم کے آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر اور ان کی پیٹوں پر داگے کا یوم یوم علیہ وفی نار جہنم فتقوا بیاجبا ہم جنوب ہم یعنی یہ جو اللہ کے راستے میں خرج نہیں کرتے زکاة نہیں دیتے اوشن نہیں دیتے تو ان کا آخرت کے اندر جو انجام ہوگا وہ یہ ہوگا اور پھر اسی دیکھ سے ساتھ میں نے پرپر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ اللہ تنصرو فقدرا صلح اللہ اذا خرجہ اللہ دینک ابرو ثانیہ سنے ادھو ما فی الغار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی کٹ ہجرت کرنا اور غار صدیق میں جا کر قیام کرنا یہ بھی مکمل ایک تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے جو اللہ پاک نے وہاں رامتے نازل کی تھی اور مکمل جو مقالمہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا اس کا بھی اللہ پاک نے یہاں پر تذکرہ کر دیا اور پھر اسی طریقے سے آگے اللہ پاک نے یہی مضمون یعنی کہ مومن اور منافق کا جو آپس میں مقاولہ ہے اس کا اللہ پاک نے آگے تذکرہ کیا اور پھر آگے کہا جاتی ہے اس آیت کے اندر اللہ پاک نے مسارف جو زکاة تھے یعنی زکاة جن کو دینا ہے ان کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا وہ آٹھ قسم کے انواں ہیں ان کو زکاة اور اشد اپنے صدقات وغیرہ آپ دے سکتے ہو یعنی آٹھوے نمبر پر اللہ پاک نے اس مسئلے کو بھی بیان کر دیا اور نوے نمبر پر اللہ پاک نے کچھ مومن اور منافقوں کا تذکرہ گیا یعنی مومنین کا رویہ اور دنیا کے اندر ان کا عمل اور ان کی تبلیغ منافق ان کا رویہ اور دنیا کے اندر ان کے تبلیغ اللہ نے دونوں کا مقابلہ آپس میں کرا کر انسان کے سامنے مقدمہ رکھات کہ المنافقون والمنافقہ تو بعض ہم من بعد یہ منافق جو ہے اس کا رویہ ہے کہ کیا کرتا ہے منافق جائے ملد ہو جائے عورتوں دنیا کے اندر ان کا رویہ جو ہے وہی ہے کہ برائی پھیلاو اور نیک کام سے لوگوں کو روکو برائی آگے پھیلاو اور نیکی سے ان کو روکو اور نیکی ان پر تنگ کرو اور اس کے مقابلے جو مومن ہیں مومن کا جو رویہ ہے منافق ایک دوسرے کی بھی دشمن مومن ایک دوسرے کے دوست اور مومن کا کام کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں منافق کا حکم کیا ہے وہ برائی کا حکم دے دینے کے چیزے روکتے ہیں برحال یہ آپ پاس میں جو ان کا مقابلہ ہے اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا اور اسی طریقے سے دسویں نمبر پر اللہ پاک نے وہ ایک واقعہ بیان کیا جو عبائی بن کعب جو منافق رئیس و منافق تھا اس کی موت اور مکمل اس کی موت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے وہ آیتیں نازل کر دی یہ تفصیل طلب ایک واقعہ ہے کہ عبائی بن کعب مر گیا اور اس کا بیٹا تھا عبداللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آزر ہوا اور آگے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ فوت ہو گیا ہے لہٰذا آپ آئیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لئے جا رہے تھے اللہ نے آیتیں نازل کر دی آپ کبھی بھی ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لئے کریں اللہ نے فرمایا یہ پکا منافق ہے اگر ستر دفعہ بھی آپ ان کے اوپر مغفرت کی دعائیں کریں اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ پاک اس کو جہانمی بنا دیا اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونے سے منع کر دیا دعا کرنے سے منع کر دیا مکمل اصول جو ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ناظر کر کے اللہ پاک نے بیان کر دیے اور پھر اسی طریقے سے گیار میں اور آخری جو چیز اللہ پاک نے اس پارے کے اندر بیان کی ہے وہ ہے غزوہ جو تبوک تھا غزوہ تبوک کے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا تھا جو اس پارے کے اندر آ رہا ہے آگے جو پارہ گیا مار آ رہا ہے اس کے اندر کہ غزوہ تبوک لگا اور کچھ لوگ رہ گئے تھے پیچھے کچھ تو واقعی معذور تھے اور کچھ ویسے خامخہ رہ گئے تھے تو ان کے عذر اور ان کے معذوریت کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے اس پارے یعنی دسمیں پارے کی آخری سبقوں پر اللہ نے کر دیا کہ وہ جو واقعی معذور تھے وہ ہیں اللہ پاک نے ان کی نشانتی کر دی وہ بچے اور ضعیف ہیں وہ واقعی معذور ہیں لیکن جو معذور نہیں تھے خامخہ ایسے ہی رک گئے تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَا الْمَوْزِرُونَ مِنَ الْعَرَبْ یہ معذورت کرتے ہوئے آنگے کچھ دیا دی لوگ کچھ معذور ہوں گے کچھ ویسے معذور جوں گے ان کے بارے میں تو اللہ نے اجائی دی دی اور جو واقعی معذور نہیں تھے ان کے بارے میں اللہ پاک نے پھر حکم دی دیا کہ یہ واقعی معذور نہیں تھے ان کا جو جرم ہے وہ جرم صادر ہے پھر آگے ایک واقعی بھی آتا ہے آگے والے جو بارے میں کہ اللہ تبارک وطلہ نے مکمل ایک تفصیل کے ساتھ اس کو بھی بیان کر دیا برحال یہ جو گیارہ چیزیں تھیں اس صورت کے اندر جو اس دسویں بارے کے حصے میں آتی ہیں دعاے اللہ قبول مذہور کنبائے